بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بیف کوفتہ ریسپی لے کے آئی ہوں جو بہت ہی مزے کے بننے والے ہیں کافی لوگ کہتے ہیں کہ ان کے کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں اندر سے ڈرائے ہوتے ہیں جوسی نہیں ہوتے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ میرے ریسپی کو فالو کریں اور اپنے گھر میں بیف کوفتہ مٹن کوفتہ اسی ریسپی سے بنا سکتے ہیں آپ کے کوفتے کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے اور نائی ہشک بنیں گے اندر سے جوسی اور بہت ہی مزے دار بنیں گے آدھا کلو میں نے بولنس بیف کا گوشت لیا تھا اسے چوپر میں ڈال کے میں نے چوپ کر لیا گوشت کو پہلے میں نے دھو لیا تھا اس کے بعد چوپر میں ڈال کے کیمہ بنا لیا تھا سو گرام میں نے پیاز لیا تھا اسے میں نے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا تھا اس کا پانے بھی میں نے نکال لیا ہے بھڑی بریڈ کا ایک سلائز کا میں نے بریڈ کرم بنا لیا تھے 1 ڈی ermیر بی 노력 سے ہے ون فور ٹی سپون اجوین میں نے لیے جنجر پوڈر میں نے ون ٹی سپون لیے کٹیوی مرچ میں نے ون ٹی سپون لیے گرم سالہ میں نے ون ٹی سپون لیے ڈیو ٹی سپون میں نے نمک لیے ون ٹی بر سپون میں نے پیسیوی سبز مرچ لیے لسن کا پیسٹ ون ٹی سپون لیے ون ٹی بر سپون میں نے فریش دھنیا لیے سبز والا تو اسے مکس کرتے ہیں سب چیزوں کو تو یہ یاد رکھیں کمے کا اور پیازوں کا پانی آپ نے ضرور نکال لیں اگر آپ نہیں نکالیں گے تو آپ کے کوفتے ٹوٹیں گے سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے جب ہمارے کوفتے ٹوٹتے ہیں تو ان سب چیزوں کو مکس کریں گے ہاتھ کی مدد سے اس کے بعد کوفتے بنائیں گے کوفتہ جب ہم بناتے ہیں تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھوں کو لگا لیا کریں اگر پانی نہیں تو تھوڑا سا آئل لگا لیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کوفتوں کی بینڈنگ ہوتی ہے وہ اچھے سہو جاتی ہے کوفتہ بنانے کے بعد دیکھا کریں کہ اس میں کوئی crack تو نہیں ہے اگر crack نہیں ہے تو کوفتہ بلکل صحیح بینڈ ہو گیا اگر crack ہے تو اس کو آپ دوبارہ سے کوفتے کی شیپ دیں تو اسی طرح آپ نے سارے کوفتے بنا لینے ہیں تو دیکھ سکتی ہے آپ کتنا اچھا کوفتہ بن گیا اسی طرح آپ نے بغیر crack کے کوفتے بنانے ہیں تو آپ کے کوفتے بہت اچھے بنیں گے ٹوٹیں گے نہیں ریسپی بناتے ہوئے گیا چلی گی تو میں نے سلنڈر والے چولے پہ ریسپی شروع کر دی تو سب سے پہلے میں نے ایک کپ اویل لیا ہے کرائی میں ڈال دیا تھا اویل میرا گرم تھا تین میڈیم پیاز میں نے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ ڈال دیئے ہیں اب پیازوں کو ہم کلر دیں گے جب ان کو کلر آ جائے گا تو اسے نکال لیں گے اس کے بعد میں نے ایک جگ لینا ہے بلینڈر جگ میں میں پیازوں کو ڈال دوں گی اس طرح سے گی اچھے سے نچوڑ لینا ہے اور ایک پلیٹ پہ نکالتے جانا ہے پیازوں کو پیاز تھنڈے ہو گئے ہیں اب میں جگ میں ڈال دوں گی ہاف کپ میں نے ٹوماتروں کا پیسٹ لیا تھا وہ ڈال دیں گے اس کے بعد میں نے تین سے چار ہری مرچے ڈال دیئے ہیں ون ٹی سپون میں نے لسن کا جو پیسٹ بنا کر رکھا تھا وہ ڈال دیئے ہیں ہاف کپ میں نے دہی لیا تھا وہ ڈال دیں گے اب اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھے سے پیسٹ بن گیا ہے دوبارہ کرائی میں اسی اوئل میں ہم مسالہ ڈال دیں گے جگ میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال لیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے صاف ہو جائے اس طرح سے ڈال دیں گے دوبارہ اب اس میں جو ثابت مسالہ ہیں وہ ڈالیں گے سب سے پہلے میں نے دو بڑی علاچی ہیں تین سبز علاچی ہیں ایک دالچینی کا ٹکرہ ہے تین سے چار لونگ ہے وہ ڈال کے اس کے بعد ہم خوشک مسالے ڈالتے ہیں سب سے پہلے ون ٹیبل سپون نمک میں نے لیا ہے ون ٹی سپون میں نے جنجر پوڈر لیا ہے ون ٹی سپون میں نے سرخ مرچ کا پوڈر لیا ہے ون ٹی سپون میں نے پیپری کا پوڈر لیا ہے ون ٹی سپون زیرا پوڈر لیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے دھنیا پوڈر لیا ہے ون فور ٹی سپون میں نے حلدی پوڈر لیا ہے وہ ڈال دیں گے اچھے سے مسالے کو مکس کریں گے اور مسالے کی بنائی کر لیں گے مسالے کی بنائی تقریباً ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گیہ الگ ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس میں ہم کوفتے ڈال دیں گے کوفتوں کو ہم نے ایک ایک کر کے ڈالنا ہے ایک دم سے نہیں ڈالنا ایک ساتھ ڈال دیں گے کوفتوں کو تو یہ ٹوٹ پی سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے ڈالنا ہے اور برتن کو ہم نے کپروں کی مدد سے پکڑنا ہے اور اس طرح سے ہلانا ہے چمچ نہیں ہم نے ان کو لگانا دونوں طرف سے کلر آ جائے گا پھر چمچ لگائیں گے تو کوفتوں کو دونوں طرف سے کلر آ گیا اب ہم چمچ کی مدد سے بنائی کر لیتے ہیں پیپری کا پوڈر کی تیزی کوئی نہیں ہوتی اس کو کلر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے سالن میں کلر اچھا سا آ جائے تو اس کے ڈالنے سے سالن میں کلر بہت اچھا آ جاتا ہے تو تھوڑ دیر کے لیے میں نے اسے پانی ڈال کے ڈھاک دیا تھا تقریبا میں نے دو گلاس پانی ڈالا تھا تاکہ کوفتیں اندر سے اچھے سے ہمارے پک جائیں لاسٹ میں ہم ہاف ٹی سپون گرم سالہ ڈالیں گے کوفتیں ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں تھوڑ دیر کے لیے دم پر رکھ دیں گے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی جوسی کوفتوں کی ریسپی ہماری ریڈی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کتنا اچھا ہے اگر آپ پیپری کا پاورڈر نہیں ڈالنا چاہتے ہو آپ کی مرضی لیکن تھوڑا سا اگر ڈال دیتے ہیں تو اس سے بھی بہت اچھا کلر رہیتا ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری ریسپی کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اپنی دوستوں میں رشتہ داروں میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزے مزے کی ریسپی آپ کو سب سے پہلے ملے اگلی ویڈیو تاکہ لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ